میرا فوڈز پک ہوا ہے اور بزنس پک ہوا ہے آپ نے فوڈ بھی کیا ہے تو بعد میں پھر جب آپ کی شادیوں کی بی بی کو اچھے چھے کھانے بنا کے کھلانا ٹھیک ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے آسیم اور آج میرے ساتھ عزیر ہے اور آج ہم بات کریں گے سکول کے بارے میں کینیڈا کے اندر جو ہے وہ سکول سسٹم کیسا ہے عزیر ابھی ہائی سکول میں گیا ہے اور یہ نائنٹھ گریڈ میں ہے تو ہم اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ سکول کے بارے میں کچھ میں کوئیسٹن بھی کروں گا ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھوں گا کہ کون کون سے سبجیکٹ پڑ رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ہائی سکول جو ہے وہ یہاں پہ ورک کرتا ہے آپ کو کون کون سے سبجیکٹ لینے پڑتے ہیں تو ساری باتیں عزیر سے کرتے ہیں تو عزیر کا میں تھوڑا سا تعرف کروا دوں عزیر کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس کا نام ہے اوزی ولاگ تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیں گے آپ نے عزیر کو فالو کرنا ہے اس کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بڑی اچھی ویڈیوز بناتا ہے یہ عزیر اور اس کے 500 سبسکرائبر ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں نے کم از کم 600 سبسکرائبر کرنے ہیں تو چلیں اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم عزیر کیسے ہو؟ علیکم السلام میں ٹھیک ہو آپ کیسے؟ بس شکر اللہ کا ٹھیک تھا اچھا سب سے پہلے تو میں نے آپ سے یہ قویسٹن کرنے کہ مجھے ایک سٹوڈنٹ تھا ایک بچی کے کومنٹ آیا مجھے وہ پوچھ رہی ہے پہلا قویسٹن میں اس کے کرتا ہوں اس کے تین قویسٹن تھے تو پہلا قویسٹن یہ ہے کہ جو آپ سکول میں جب جاتے ہیں تو آپ کو فون علاو ہوتے ہیں فون سکول میں نہیں علاو ہوتے لیکن ہائی سکول میں علاو ہوتے ہیں ہائی سکول میں ہم نا لائپ ٹاپ تو ایک ڈوائس 100% ہونی چاہیے ایک سٹوڈن کے پاس لیپ ٹاپ ہو یا فون ہو فون ابھی تو میرا لیپ ٹاپ نہیں آیا میں نے وہ 30 ڈالرز پی کرتے ہیں تو پورے سال کے لیے ہمیں لیپ ٹاپ مل جاتا ہے سکول کے؟ جی رنٹ کرتے تھے پورے سال کے لیے 30 ڈالرز میں مل جاتا ہے لیپ ٹاپ تو وہ جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے یا سکول میں رکھنا ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہمیں ہومورک ملتا ہے ہم گھر لے کے جا سکتے ہیں ہومورک کر سکتے ہیں جو ہمیں وہ کام دیتے ہیں کیلنڈر دیکھ کے کام وہ کر سکتے ہیں جو ہمیں اسائنمنٹ ملی ہے سکول میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اچھا دوسرا کوسٹین اس بچی کا یہ تھا کہ جو لنچ سکول میں آپ بچے کھاتے ہیں تو وہ گھر سے لے کے جاتے ہیں یا سکول سے ملتا ہے تو سکول میں جب سکول ہوتا ہے گریڈ کینڈر گارڈن سے گریڈ نائن تک پھر ہم نے گھر سے لے کے آنا پڑتا ہے لیکن ہم گھر بھی جا سکتے ہیں لنچ کرنے کے لئے اور اب تو کرونا ہے تو آپ تو گھر جانا ضروری ہے مجھے لگتا ہے سکول میں لیکن ہائی سکول میں تو ہنڈر پرسنٹ ضروری ہے گھر جانا اور ہائی سکول میں ہم گھر سے بھی لے کے آسکتے ہیں یا ہائی سکول میں کیفیٹیڈیا بھی ہوتا تھا پہلے کرونا اب آگے اس سے کیفیٹیڈیا نہیں ہے اور ہم لنچ کے لئے بہر بھی جا سکتے ہیں وہ لاؤ کرتے ہیں جدر بھی بہر جاؤ ہم کچھ لے سکتے ہیں بہر سے آئی سکول میں اور ہم گھر سے لے کے آتے ہیں لنچ تو آپ کی بریک کتنے ٹائم کی ہوتی ہے اور کتنی بریکس ہوتی ہیں سکول میں سکول میں دو بریکس ہوتی ہیں ہماری اور صبح ہوتی ہے ایک اور ایک دوبار کا ہوتی ہے تیسرا کوسچن ہے اس بچی کا یہ تھا کہ آپ جو بکس پڑھتے ہیں کیا وہ سکول سے ملتی ہیں تو بکس ہمیں آن لائن ملتی ہے اور کبھی کبھی ہم ہم آسائنمنٹ دے دیتے ہیں چھوٹی بھوٹ لیکن آن لائن ہوتی ہے بڑی ٹیکس بک ہوتی ہے ایک وہ ہمیں آسائنمنٹ جو دیتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے پیج 55 یا 56 اور نہ لکھا ہوتا ہے کون سامنے کوئسٹن کرنا ہے وہ ہم آن لائن ہی کرتے ہیں جو وہ لائپ ٹاپ دیتے ہیں یا جو آپ لے کے آ سکتے ہیں اس میں ہم کرتے ہیں آن لائن بکس تو مجھے یہ بتائیں کہ جب پہلے جب سکول میں پڑھتے تھے آپ گریڈ سیون کیا گریڈ ایٹ کیا آپ نے اس وقت آپ کو بکس ملتی تھیں یا آپ کو آن لائن ہی پڑھتے تھے آپ لوگ ادھر بھی ہم آن لائن ہی پڑھتے تھے وہ چھوٹی اسائنمنٹ ہوتی تھی وہ ہمیں دے دیتے تھے پیپر میں ام لکھتے تھے تو آپ کو خود کچھ بائے نہیں کرنا پڑتا یہاں پہ کچھ بھی آنا رائٹ نہیں آپ ہمیں ہائی سکول کی وجہ سے ہائی سکول میں ہم نے وہ مارکرز پینز پینسلز کیلکولیڈر وغیرہ وہ نہیں دیتے آپ پہلے دیتے تھے پہلے دیتے تھے اس سے آپ کرونا آگئے ہیں آپ شیئر بھی نہیں اللاوڈ شیئر بھی نہیں اللاوڈ کسی اور کے ساتھ شیئر کریں نا جیسے پینسل اس کو سینٹائز کر کے واپس دینا پڑھتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ سبجیکٹ ہائی سکول میں کون کون سے ہوتے ہیں مجھے پہلے سے یہ بتا دیں اس سے پہلے کہ آپ جب سکول جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اپنے ان کے پیرنٹ سکول چھوڑ کے آتے ہیں یا لوگ بسوں پہ جاتے ہیں یا کس طرح جاتے ہیں سکول ڈیپینڈ کرتے ہیں جب ہمارے پیرنٹس کے پاس گاڑی ہوتی ہے اور ٹائم ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں ہمارا ہائی سکول تو سامنے ہی ہے ہم buat کر لیتا już میں واپسی میں واپس ہی و tee بس تو چاہیے نہیں ہوتی ہمیں اس لیے ہمارا ہائی سکول نہیں تو جو لوگ دور رہتے ہیں ان کا جو لوگ دور رہتے ہیں ان کا تو بس ضروری ہوتا ہے جب سن میں согставляھrt ہوتی ہے جب پیرنٹس نہیں ڈوق آف کر سکتے ہیں بس ضروری ہوتی ہے تو جو بس ہے اس کا بچے پین کرتے ہیں یا وہ فری ہوتا ہے تو عزیر آپ سے بتانے ہے آپ نے کہ آپ مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ گریڈ سیون اور ایٹ میں آپ نے پڑھا ہے اس کے پہلے سبجیکڈ سیون میں آپ کے سبجیکڈ پڑھیں آپ نے ن bagus اس کے بعد مجھے آپ نے ابھی آئی سکول میں آپ آ گئے ہیں اللہ مجھے اس کے سبجیکڈ کے بارے میں بھی آپ نے پتانا ہے پہلے سیونت اور ایٹس کے بارے میں بتائیں سکول میں تو ایسی ہی ہوتا ہے سب سبجیکٹس ہوتے ہیں میتھ سائنس سوشل سٹاڈیز انگلیش ہوتا ہے فرنچ بھی ہوتا ہے اسے فرنچ اور انگلیش مین لینگویج ہے کینیڈا کی اور جم بھی ہوتا ہے لیکن اب جم میں آؤٹڈور ہوتا ہے آؤٹڈور جیسے پکرن پکرائی ہوتی ہے جیسے ہاتھ لگانا پرتا ہے دوسرے بندے کو ایسے نہیں کر سکتے ایسے گیم میں کھلتے ہیں چھوٹی بہت بیر کھلتے ہیں جم بھی ہوتا ہے ہائی سکول کے سبجیکٹ کے بارے میں بتائیں اور نائنٹھ گریڈ کے جو ابھی آپ ہیں تو آپ نے کون کون سے سبجیکٹ لیے ہیں اور کیسے چوز کرتے ہیں آپ لوگ تو گریڈ نائن میں تو سبجیکٹ وہ مین ہوتے ہیں سائن سوشل سٹاڈیز انگلیش اور میتھ وغیرہ وہ تو لینے پڑتے ہیں وہ ہمارے اس میں ہمارے چوئس نہیں ہوتی وہ ہم نے لینا پڑتا ہے وہ وہ ہم نے لینا پڑتا ہے آپ کی چوائس ہو تو آپ تو کوئی بھی نال ہو کے نہیں 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 ماتھ تو لو ماتھ اور سائنس وغیرہ تو اوپا جا کے کچھ ملے ہی نہیں آجا پھر اور نا پھر نا یہ ہوتا ہے ہوتی ہے باڑا مجھے لگتا ہے ایسی چیزیں ہوتی ہے آرٹ گٹار میوزک بزنس فوڈز اس کے لئے کرپینٹری بھی ہوتی ہے آٹو مکینک بھی ہوتی ہے آرٹ وغیرہ یہ ساڑا ہوتا ہے فن چیزیں گریڈ نائن اور ٹین میں یہ ہم چوز کر سکتے ہیں چار ہم چوز کرتے ہیں دو میں ہم پہ کھوتے ہیں اور جو دو میں ہم پہ کھوتے ہیں وہ ہم نے کرنا پڑتے ہیں اور پھر اور پھر فوڈز میں اپنا ہم کوکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں میرا فوڈز پک ہوا ہے اور بزنس پک ہوا ہے آپ نے فوڈ پک کیا ہے تو بعد میں جب آپ کی شادیوں کی بیوی کو اچھا چھے کھانے بنا کے کھلانا ٹھیک ہے اس لئے لیا ہے نہیں شوک ہے تھوڑا شوڑا شوک ہے چھا پھر اور اور پھر ہم گریڈ یلیون اور ٹول میں جاتے ہیں گریڈ یلیون اور ٹول میں ہم چوز کر سکتے ہیں ایسے مکانک و گہرا ہے اس سے ہم نہ پھر نام نے جو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے بڑے ہو کے ہم نے کیا بننا ہے پھر ایک ہی پاتھ میں ہم جاتے ہیں وہ بننے کے لئے پھر وہ پسیفک سبجیکس چوز کرنے پڑتے ہیں لیکن ہائی سپول میں ہم نے گریڈ یلیون اور ٹین میں ایسے نہیں کرنا پڑتا ہے گریڈ یلیون اور ٹین میں ایسے ہی فن چیزیں چوز کر دیتے ہیں اور ٹوگہرا بڑے ہو کے کیا بننے ویسے آپ نے انسان جی کو انسان تو آلریڈی ہے انسان تو آلریڈی ہے بیسے آپ نے بننا کیا چاہتے ہو میں بننا چاہتا ہوں الیکٹریشن اچھا یا ڈینٹسٹ اس لئے اوزیار کہہ رہا ہے کیونکہ الیکٹریشن اور ڈینٹسٹ بڑے پیسے کماتے ہیں کینڈا میں یہ سمارٹ بچہ ہے اچھا اوزیار مجھے یہ بتاؤ کہ جو سپورٹس ہوتی ہیں جب بچے گیمز کرتے ہیں تو سپورٹس ہر بچے نے کسی کوئی نہ کوئی کرنی ہوتی ہے ضروری ہے یا ضروری نہیں نہیں ضروری ضروری نہیں ہے سکول میں تو ہوتے ہیں گریڈ کنڈرگارڈن سے گریڈ ایٹ تک تو ہوتے ہیں سکول میں جیسے بیسکتبال ہوتا ہے والی بال ہوتا ہے سوکر ہوتا ہے والی بال ہوتا ہے بیسکتبال ہوتا ہے اس پورٹس ہوتے ہیں ہم نے پک کرنے اور اس کو جوئن کرنے ہماری چوئس ہوتی ہے لیکن جم کلاس ہوتی ہے جو بھی ہمیں گیم بتاتے ہیں جب گریڈ نائن تو ٹوال میں ہوتے ہیں اس میں ہم نہ اپنے گیدر کر سکتے ہیں اپنی فرنڈ گروپ میں آپ اس آیم میں جو بھی ہونٹوں میں تو ہم گروپ سکتے ہی روز Garden ہم بسکتبال تک بھیiqu ہوتا ہے پھر وہ بنا داتے ہیں ہم خود ہوتا ہے کوئی کوئی چوئس ہے اگلوں کوکوٹ نہیں ہے سکر لیہی اس کے لیے کوئی tyچئر ہم نہ یہ ان سے پوچھنا پڑتے ہیں آپ اپنے اس قرآن کر سکتے ہیں جوئن کرسکتے ہیں ان کا وہ بھی جوان کارہ دے اچھا بڑا انٹرسٹنگ قویسٹن ہے कی در اسکول میں دنڈے پڑھتے ہیں کیونکہ ادھر تو بڑے پڑھتے ہیں ہم نے تو بہت کھائے ہیں ادھر کیا پڑھتے ہیں پنیشمنٹ کائسی ہوتی ادھر ادھر ڈیٹینشن ہوتی ہے آچھا سکول میں تو نہیں ہوتی سکول میں تو کل کر لیتے ہیں سکول میں پیرنس کو کل کر لیتے ہیں لیکن ادھر ہائی سکول میں ڈیٹنشن ہوتی ہے اور ٹیچر ہمیں ہمارے پر یل کرتی ہے چیخیں مارتی ہیں ہمارے پر اور کال بھی کرتی ہے پیرنٹس کو بتاتی ہے اور پیرنٹس دنڈے مارتے ہیں دیسی پیرنٹس دنڈے مارتے ہیں پیر گھر میں تو سکول میں ویسے آپ کو اچھا لگتا ہے سکول جانا وہاں کا لوگ جو انواریمنٹ سارا کچھ اچھا لگتا ہے لوگ فرینڈلی ہوتے ہیں ٹیچر وغیرہ اور بچے جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو جیسے پیرنٹس ہمارے آپ چھوٹے ہو لیکن جیسے انڈیا پاکستان میں جب لوگ جاہاں پر ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ تھوڑے پرشان ہوتے ہیں کہ بچے سکول میں بگڑ جاتے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے بچے بگڑتے ہیں سکول میں یہ تھوڑا ہائی لیول کا کوسٹن ہے لیکن سمجھدہ بچے بتائے گا سکول میں انوارمنٹ ٹھیک ہوتے ہیں گریڈ نائن اور ٹین وغیرہ ٹھیک ہوتا ہے ٹیچر بھی نائس ہوتی ہیں لیکن کوئی ٹیچر ہمیں اچھی بھی نہیں لگتی اس لئے وہ چیخیں مارتی ہے زیادہ کام دیتی ہے اور ٹیچر کی ساتھ ہم گندہ سلوک کریں پاکستان میں دنڈے وغیرہ پڑتے ہیں اور انڈیا میں ادھر تو ہمیں وہ زیادہ دیتی ہے کام کام زادہ دیتی ہے اور مارک تھوڑا کام ڈال دیتی ہے جب ہمیں تیچرز کو نفرت ہوں ہمارے ساتھ اور گریڈ ٹین کے بیچ میں وہ سموکنگ وغیرہ کرتے ہیں سکول میں بندے تو وہ سکول والے کچھ کہتے نہیں بچے جب سموکنگ کرتے ہیں نہیں سکول میں تو نہیں کر سکتے نا بیٹ جو بھی مرضی کرے جب سکول کا ٹائم میں جب بریک ہوتی ہے تو گراؤنڈ میں جا کے سکرٹ بھی سکتے ہیں گراؤنڈ تو نہیں ہوتا نا اب گراؤنڈ نہیں ہوتا وہ باہر چلے جاتے ہیں گراؤنڈ کے جیسے سکول سے پھر جو بگڑے اس لیے ہم نے دوست اپنے سوچ سمجھ کے ہم نے دیکھنے پڑتے ہیں کوند ہمارا دوست بنے ان کا دیکھے اس لیے ہمارے دوست ہوتے ہیں اس طرح اس طرح ہم بان جاتے ہیں بلکل بڑی اچھی بات کیے چھوٹے جائیں بڑی اچھی بات کیے بلکل اچھی بات پر اس کا جو لنک ہے میں نے ڈسکریپشن پر ڈالا ہوا ہے تو سبسکرائب کریں آپ کو بتا تو چل گیا کتنا سمجھدار اور انٹیلنٹ بچہ ہی ہے ہو جو میں اسی کہہ رہا ہوں ہو ہے اچھا تو ازہر اب کوویڈ کا ٹائم ہے تو کوویڈ میں کیا کرتے ہیں بچے کس طرح سکول جاتے ہیں سارا سکول ایک ادام سکول پورا جاتا ہی ہیں گروپس میں جا رہے ہیں دو گروپ، ٹلی، 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 ٹو٣، ٹال گروپ دو گروپ بنادھتی ہو تو آدھے بندے آدھے بندے دو پہر میں جاتے ہیں ابھی کیا ٹائم ہو وہا ہے؟ ابھی 1 , 15 ابھی 1 , 15 ہونا ہے میرا سکول بدنے میں آسم انگل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اس سے میرا سکول بھی شاد نہیں ہوا یہ سامنے اس کا سکول ہے اس طرف اس کا سکول کو سٹارٹ بھی ہونے والا ہے اس سے پہلے میں نے کہا آپ لوگوں کے لئے کیونکہ مجھے تھوڑے دن پہلے ایک چھوٹی بچی کا مینے آپ کو بتایا نا کہ مجھے مجھے میسیج آیا ہے تو وہ پوچھ لیا کہ میں نے ہائی سکول جو ہے وہ جو آئن کرنا ہے جب میں آؤں گی در ونپیگ میں اور وہ پوچھ لیا کہ کوئی کوئی کوئیسٹن تو وہی میں نے آپ سے کوئیسٹن پوچھے ہیں تو مجھے اچھا لگا کہ بچے بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو بچوں کے لیے کی ویڈیو بنا دے سکول کے بارے میں اور ویسے بھی پیرنٹس بھی افکورس دیکھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے اچھا یہ بات بتاؤ کہ ڈریسنگ کے لوگ کے یہ بھی کوئیسٹن ہوتا ہے کہ لڑکیاں جیسے مسلمان لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ہجاب کرتی ہیں یا کسی قسم کا ڈریس پہننا چاہتے ہیں کوئی سکول میں پبندی تو نہیں ہوتی پرائیوٹ سکول ہوتا ہے یا پبلک سکول ہوتا ہے پبلک سکول میں موسٹ لائکلی یہ ہے کہ ہم نہ جو بھی پہن سکتے ہیں لیکن جائسے بہت وہ تو اسی بھی نہیں پہن سکتے ہیں لیکن سکارف پینا کوئی پراؤلم نہیں ہے کوئی پراؤلم نہیں ہے لیکن کوئی سکول ہوتے ہیں وہ گندے لوگ ہوتے ہیں وگر ہومنتوں کو کڑھ لیتے ہیں کھر لیتے ہیں تاؤں کرتے ہیں بندوں کو لیکنこれはپورسوں پہنے ہیں وہ اللہو نمی اسٹوپیا پہنے ہیں کر سکتے ہیں کریں پتے ہیں تو ہمیں ٹڈنسن ملتی ہے اور پھر وہ ٹیچرز کچھ نہیں کہتی آپ ریلیجیس ریزن کے لیے آپ چیزیں پہن سکتے ہیں اور پرائیویٹ سکول میں موسٹ لائکلی ہے کہ آپ لوگ وہ پرائیویٹ سکول میں موسٹ لائکلی ہے وہ آپ کو اپنا اونیفورن پہنے پڑتے ہیں موسٹ لائکلی اچھا تو آپ جو ہے پبلک سکول ہے آپ کا میں نے جتنے قویسٹن میں ریزن ہوئی تھے میں نے ازیار سے پوچھ لیا اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر کچھ زیادہ کوئیسٹن ہوئے تو ہو سکتا ہے میں ازیار کو دوبارہ لے کر ہم دوبارہ آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا دیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کی ہوا میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ آ نیچے لنک میں میں نے ازیار کا چینل اس کا بھی لنک دیا ہوا ہے تو آپ کے چینل کا نام بذرہ بتا دیں میرے چینل کا نام ہے اوزی ولوگ اور میں اس میں ویڈیو بنا دیتا ہوں جو ہائیلائٹس ہوتے ہیں میرے ویک کے وہ میں چھوٹے چھوٹے کلپ سبنا کے یوٹیوب میں انڈال دیتا ہوں اور یہ بڑے اچھی ایڈیٹنگ کرتا ہے اور بڑے اچھے ویڈیو بناتا ہے تو آپ دعا جا کے ضرور چیک کرنا اور نیچے کومنٹ کرنا کہ ہم نے سبسکرائب کیا تاکہ بچہ خوش ہو جائے چلیں اپنا خیار کیے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ شاہ اللہ حافظ